اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان علی باجوہ چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ لائنز چودہ دسمبر دوہزار تائیس امپورٹنٹ ترین میسیج ہے بہت دنوں کے بعد آن لائن آیا ہوں کچھ اپ ڈیٹس شیئر کرنے کے لیے ایمپلائیز کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میسیج کو شیئر بھی کیجئے گا لازمی طور پر شیئر کیجئے تک کہ تمام گروپس کی اندر تقریباً چار سو گروپس کے اندر جو امپلائیز کے میں ایڈ ہوں بٹ دوکھ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان گروپس کی اندر دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا بٹ ویڈیو جو ہے وہ شیئر نہیں ہوتی تک کہ کم از کم ہمارے تمام امپلائیز تک جو ہے وفاق کی بات کروں تو چودہ لاکھ پنجاب کی بات کریں دس لاکھ کے پی کے بھی تقریباً آٹھ سے نو لاکھ امپلائیز ہیں اور اگر اس کے دس پرسنٹ تک جو ہے ایک میسیج ہمارا پہنچ جائے اور اس میں سے ایک پرسنٹ بھی جو ہے اگر اس پروٹیسٹ یا کوئی بھی ہم کال دیتے ہیں اس میں آئیں تو ایشوز ریزولف ہو سکتے ہیں اس کو شارٹ کروں گا میسیج کو اس ویڈیو کے اندر جو ایشوز ہیں جس کی حوالے سے اپڈیٹ دینی ہے ایک تو پینشن کے حوالے سے تھی ہماری جو پینشن ریفارمز کے نام پہ یہاں سے وفاق سے ہونا تھا تمام پروونسز میں اس کو ایڈاپٹ ہونا تھا سیکنڈ ہے پنجاب کے لیو ان کیشمنٹ کا جو ایشو تھا جس پہ گرفتار بھی رہا میں اپنے پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ یہاں سے گرنٹی لی گئی پی ایم ایل این مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی کی ایک میٹنگ بھی ہوئی اس کے بعد کی کیا اپ ڈیٹ ہے انشاءاللہ وہ شیئر کروں گا اس کے بعد فیڈرل کا ہمارا الارٹمنٹ جو رولز ہے اس کو چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ سینسز کی ڈیوٹی کے حوالے سے جو پیمنٹ تھی اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہوگی اس ویڈیو میں اور اس کے ساتھ ساتھ گریڈ ایک سے سولہ کے جو ایمپلائیز تھے میں فیڈرل کی خاص طور پر بات کر رہا ہوں کہ جن کی اپ گریڈیشن جو ہے کچھ کی ایڈرز ہو گئی تھی کچھ کی رہتی تھی ٹیکنیکل ایشیوز کے حوالے سے اور جن کو سکیل بھی دیا گیا الانسز اگلے اور پہلے والے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پاکستان کے ایمپلائیز کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو ہم نے لڑائی تحریک جو ہم نے شروع کی تھی ہمیں ان تمام ایشیوز کے اندر الجھا دیا گیا ہے اس میں ایڈ کرتا ہے چلو ہمارے کے پی کے میں پینشن ریفارمز کے حوالے سے بھی اور ینگ ٹیچرز جو ہیں ان کو سی پی فنڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی ایڈ کروں گا کہ ہمیں ان تمام چیزوں کے اندر الجھا دیا گیا ہے جبکہ ہمارا جو ایک مقصد ایک موٹف تھا وہ تھا تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرنا صرف وفاق کی بات کی جائے تو چودہ لاکھ میں سے یارہ لاکھ ملازمین تھے جو ڈبل تنخواہ کسی نہ کسی طرح سے لے رہے تھے ہم نے ایک جدو جہد کی صوبوں کے ساتھیوں کے ساتھ ہم نے وہ لیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس انٹیرم گورنمنٹ جو آئی ہے اس کی موجودگی کے اندر کہ جب ڈسپیرٹی ریڈکشن ہو گیا جن سے تفریق چل رہی تھی تو ہمارے ڈسپیرٹی ریڈکشن آلاؤنس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا جن کے آلاؤنسز تھی ان کو ڈی فریز کیا جا رہا ہے اور ہمارا ڈسپیرٹی ریڈکشن آلاؤنس جو ہے اس کو فریز کیا گیا ہے کس لیے کہ ہماری توجہ ڈائیورٹرے پینشن کے ایشیوز کی اوپر لیو انکیشمنٹ کے ابھی ریسنٹلی جو ڈیتھ پیکج تھا اس کو ریوائز کر دیا گیا اس کی اماؤنس پنجاب میں میڈیکل کا ایشیو لے وفاق میں یہ ساری چیزوں میں ہمیں الجھا گے جو ہمارا اصل مقصد ہے جس میں ہم تمام ساتھی اکٹھے ہوئے تھے وہ تھا کہ تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرنا تو سب سے پہلے تو پینشن کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ وفاق میں ہم نے ایک ایک چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور جب پینشن کے حوالے سے بات کی تھی فیس بک پیج جو میرا رحمان علی باجوہ وائس آف ایمپلائیز فالو نہیں کیا تو کر لیں نو تاریخ کو میں نے ویڈیو جو ہے شیئر کی تھی اور بتایا تھا تمام ایمپلائیز کو کہ پینشن کے اندر یہ 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 چینجنگز لے کے آ رہے ہیں اس کو ایبریج پہ لے کے آ رہے ہیں اور بعد میں جب وہ ڈاکومنٹ زہری باتیں آیا تو آٹھ اگس کی وہ سمری موف کی گئی تھی فائنینس کے حوالے سے اور نو تاریخ کو آپ کو بتا دیا گیا تھا اے ٹو زیڈ اور وہ سمری ابھی بھی فیس بک کی اوپر جو ہے اویلیبل ہے پنجاب اور دیگر صوبوں میں ہمارے پاس یہ پرابلم آتا ہے کہ حکومت کروائی کر گزرتی ہے اور جب ٹی وی چینل پہ اعلان ہوتا ہے تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے ہمیں پنجاب کے حوالے سے جو گورنمنٹ پالیسیز اڈاپٹ کر رہی ہے نہیں پتا یہاں سے فیڈرل میں کیونکہ میں خود ادھر موجود ہوں تو ہم اس کو جو ہے اوورکم کر لیتے ہیں رائٹ ناؤ منسٹری افلاہ میں کوئی ریٹن چیز نہیں آئی میں بڑا کلیر کر دوں اس ویڈیو میں پینشن ریفارمز کے حوالے سے ان ریٹن جو کہا گیا تھا کہ جی منسٹری افلاہ نے کہا ہے کہ انٹیرم گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی وہ زبانی ڈائریکشنز وغیرہ تو چلی نیچے سے نوٹ بھی پٹ اپ ہوا تھا وہ ابھی تک نہیں آئی پنجاب کے لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے اٹھارہ تاریخ کو آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ آلائنز کی جو ہے وہ میٹنگ کال کر لی گئی ہے تمام قائدین اس میں بیٹھیں گے اور جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے ساتھ میٹنگ اور جو دیگر ایشیوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو یہ پیکج ابھی ریسنٹلی پی ایم اسسٹنٹ پیکج جو ہے دورانے سروس فوت ہونے والا وہ میڈیکل کے ایشیوز اپلیڈیشن جو بھی چارٹر آف ڈیمانڈ تھا پی پروٹیکشن کے ایشیوز سے ایک لمبی لسٹ تھی جو وہاں پہ ہم نے ڈسکس کی ان تمام کی اوپر جو ہے اگزیکٹ جو ہے لائے عمل دیا جائے گا اور ون تنگ is very clear میں اپنے تمام ایمپلائیز کو تمام ساتھیوں کو خاص طور پر پنجاب بھر کے ملازمین کو بتاتا چلوں کہ ایک ایک چیز کی اوپر نظر ہے بٹ کسی بھی صورت کی اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا تمام آپشنز جو ہیں وہ زیرگ ہو رہے ہیں ہمارے کلم چھوڑ ہرتال سے لے کے اگر ہمیں بائیکارٹ کرنا پڑتا ہے الیکشن کی ڈیوٹیز ہیں یا سارے معاملات ہیں کہ بڑا جینئن ایک ایشو تھا جو ہم نے ریس کیا تھا جن بیٹ کے مذاکرات کے اندر بھی کہ لیٹ اٹ اس کو ایک سائیڈ کی اوپر رکھیں انٹین اینلس کوئی ایک سٹنگ گورنمنٹ آتی ہے یا کچھ ہے انٹیرم گورنمنٹ تمام صوبوں کے اندر جب پین پینشن کمیشن بنا تھا وہ چیز نہیں ہے تو صرف پنجاب کو جو ہے ایک لیبارٹری کیوں بنایا جا رہا ہے جب پنجاب سے ہوگا تو یہ میں وفاق میں بھی کے پی کے تمام صوبوں کو بتا رہا ہوں کہ ذہنی طور پہ آپ لوگ تیار رہیں گے ساروں کے ساتھ ہونا ہے تو ایک بھرپور لائے عمل دے کے گورنمنٹ ایمپلائیز ہماری کچھ لیمیٹیشنز ہیں ان لیمیٹیشنز میں رہتے ہوئے گن پوائنٹ پہ تو معاملات نہیں ہو سکتے مگر اس زدی بچے کی طرح ہم محلے کے اندر تماشا ضرور لگا سکتے ہیں اور تماشا لگانے کا جسٹ ایک ہی مقصد ہے یہ تمام ادارے بھی سن رہے ہوں گے سپیشل برانچ کے ساتھی بھی کہ لسن ٹو اس کے ہماری بات سنی جائے آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ آلائنس پریفر کرتا ہے کہ ملازمین کے جو معاملات ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل کی اوپر حل ہوں بٹ انفارشنیٹلی کس لیول کی اوپر ایسا ہو رہا ہے فائنس میں اسلام آباد جو پنجاب ہے خاص طور پر ملازمین کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خاص طور پر جب کچھ ذمہ داران بھی بیچ میں تھے میں پولیٹیکل کی بات کروں پی ایم ایل این مسلم لیگ نون مریم نواز شریف صاحبہ سے میٹنگ بھی بہت سے ساتھیوں نے اتراز کیا تو آئی ایم ویری کلیر کسی ساتھی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگے ہم نے اپنی سمجھ اپنی سوچ کے مطابق تمام وزن جو ہے مسلم لیگ نون کے پلڑے میں ڈالا اپنی کمیونٹی کے لیے اور اگر دیفنیٹلی کام ہوتا ہے تو کریڈٹ یہ جائے گا ان کو اور اگر نہیں ہوتا تو آنے والا پروٹیسٹ دیفنیٹلی جنہوں نے ذمہ داری لیا ہے یہ اس کے حوالے سے ہوگا اٹھارہ تاریخ کو انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو ہے لائے عمل جو ہے دیا جائے گا تمام یونینز اسوسییشنز کے ساتھی انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے فیڈرل کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی تھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے رولز کے حوالے سے کہ جو باپ کا مکان ہے وہ بچے کو نہیں جا سکتا ایک ایک چیز کی اوپر نظر ہے اس حوالے سے میں ایک ریکویسٹ بھی کروں گا ریٹن بھی ہم لکھ رہے ہیں منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کو جو یہ پالیسی بنانے جا رہی ہے کہ آپ کے زیلی ادارے ہیں پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اور پاکستان ہاؤسنگ ایتھارٹی بلکہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ایتھارٹی دوسری بھی ایتھارٹی بن چکی ہے کہ آپ اس پالیسی کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین ایک اماؤنٹ دیتے ہیں اور آپ ریٹائرمنٹ تک جو ہیں جب ایک پیسے لے لیا جاتے ہیں تو اس کو قبضے والا پلوٹ اس کے حوالے کریں اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اور انسٹیڈ آف ڈیڈ کے اس کے بچے کو اگر مکان مل رہا ہے تو گورنمنٹ کو تو یہ چاہیے جب تک اس کو وہ قبضے والا مکان نہیں دیتی جس کی وہ ریجسٹریشن فیس یا پیسے جمع کروا چکا ہوتا ہے تو اس سے وہ مکان لیا نہ جائے کیونکہ ملازم اپنی ساری سرویس یہاں پہ گزار جاتا ہے اور جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو میں اپنی بات کر لیتا ہوں یہاں پہ 1988 میں سیکٹر ای ٹویل جب ڈیویلپ ہوا تھا اناؤنس ہوا تھا ڈیویلپ تو آج کی ڈیٹ میں نہیں ہوا 88 کی بات کر رہا ہوں آج سے 35 سال پہلے کی میری والدہ کا ایک پلوٹ تھا جب اناؤنس ہوا تھا وہاں پہ میری والدہ ٹیچر تھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں 35 سال ہو گئے ہیں سیکٹر کو اناؤنس ہوئے وہ ریٹائر بھی ہو چکی ہیں اس سیکٹر کا قبضہ نہیں دیا گیا ہے تو نئے آنے والا جو آج نوکری میں یا میں میں نے تو لٹرلی میں نے اپلائی ہی نہیں کیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ 10-15 ریجسٹریشن ہے وہ ضائع جائے گی تو یہ اس طرح کی پولیسی کہ جب آپ کا مکان بچے کو نہیں دینا اس سے پہلے جو ہے آپ میک شور کریں کہ جو آپ سیکٹر رناؤنس کرتے ہیں ملازمین سے پیسے لیتے ہیں ان کو ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے وہ قبضے والا جو ہے ان کو پلوٹ دیا جائے سینسیس کی ڈیوٹی کے حوالے سے بڑا کلیر ہے میرا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس تمام تر کاوشے ہو چکی کارسپانڈس چل رہی ہے اور یہ فیڈرل میں جتنے بھی ادارے ہیں ان کو یہ متنبع کرنے جا رہے ہیں کہ سینسیس کے حوالے سے جو ایک لاکھ چھپن ہزار انومیریٹر شمار کنندان نے ڈیوٹی سے انجام دی تھی ہم انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ راول پنڈی اور اسلام آباد خاص طور پہ جو ہے قاضی عمران صاحب اور راجہ طاہر صاحب جو ہم ایک پروٹیسٹ کی کال دیں گے وزارت خزانہ کے سامنے کہ پینڈنگ لائیبیلٹیز تو تقریباً اٹھارہ عرب روپے کی ہیں اس میں سے جنہوں مردم شماری کی ڈیوٹی جنہوں نے کی ہے ان کو مردم شماری کی پیمنٹ جو ہے وہ لازمی طور پہ کریں آفیسرز کا ایگزیکٹیو آلاؤنس مگر جو اپگریڈیشن دی گئی ہے تمام صوبوں کے اندر کلیریکل سٹاف کی اپگریڈیشن تو جو ہے کچھ اور اسسٹنٹ ان کو ون ٹائم دیا گیا یو ڈی سی تیرہ ایک ایک چیز پہ نظر ہے اور گریڈ ایک سے لے کے جو پانچ تک کو دو سکیل دینا تھا پانچ سے لے کے پندرہ تک کیونکہ تمام ڈیپرائیوڈ کو ہم نے دلوایا اس میں ہمارے ڈیفنس پیڈ کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے چھوڑا آئے کچھ کو سیول سیرونٹ سے نکال کے جو بی پی ایس کی اوپر ہیں ڈیپرائیوڈ ایمپلائیز ہیں انہوں نے چھوڑا آئے اور جن کو سکیل دیئے گئے ہیں سکیل تو اگلے آلاؤنسز پچھلے تو اس حوالے سے بھی لیٹر لکھ رہے ہیں تمام ساتھی بالکل اپنی تیاری رکھیں نیکسٹ کال کے حوالے سے خیبر پکتونخوا کے جو ہمارے ینگ ٹیچرز ہیں پہلے بھی بنی گالہ آئے تھے میں ان کے ساتھ ادھر موجود تھا عطاور ایمان صاحب اس کو لیٹ کر رہے ہیں تمام تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہوئی ہے کہ اسیمبلی سے بل اپروو ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ غالباً تیس جون اگزیکٹ مجھے ڈیٹ نہیں پتا ہے کیونکہ میں اس کیس کو دیکھ نہیں رہا کنسرن ہے اس کی بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں اور اپنے ینگ ٹیچرز بھائیوں کے ساتھ پشاور انشاءاللہ ازاری یکجیتی کے لیے ادھر موجود رہیں گے اور آخری ٹائم تک موجود رہیں گے پیرلل ایک دفعہ پھر سے انڈ پہ بتاتا چلوں اٹھارہ تاریخ کو لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے تمام تنظیموں کی جو میٹنگ ہے وہ کال کی گئی ہے تمام ساتھی اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں دو مہینے تک اگر چپ تھے تو ایک ایک چیز کی اوپر نظر تھی یہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنسی ہے جو انشاءاللہ پہلے بھی آپ کے حقوق تحفظ کر رہے اور آئندہ بھی کرے گا مگر یہ تب ہی ممکن ہو سکے گا جب ہم لوگ اتفاق اتحاد کے ساتھ جو ہے نیک نیتی کے ساتھ ملازمین تو ہیں ہی ہیں قائدین جو ہیں تمام یونین اسوسییشنز کے ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے ایک دوسری کو رسپیکٹ دیتے ہوئے چھوٹی سے چھوٹی یونین کے مطالبات اور بڑی سے بڑی یونین کے مطالبات اگر یہ پلیٹ فارم ہے تو اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہم نے حل کروانے ہیں مگر اس کی اوپر بھی پریارٹیز ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے مطالبات وہ ہیں جس میں ایک تمام کمیونٹی جس طرح لیم ان کیشمنٹ ہے اس میں گریڈ ایک سے لے کے بھائی اس تمام کمیونٹی جو ہے اسے کور اپ ہو رہی ہے تو تمام یونین اسوسییشنز جو ہیں جو مطالبات ہیں خاص طور پر اکثر میرے کلاس فور کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو لے کے اور اوپر تک جو ہے تمام ساتھی اور اس کے ساتھ ساتھ منیمم ویجز جو ہیں اس کے اندر بھی جو ہے کئی دپارٹمنٹس کے اندر ابھی تک جو ہے بتیس ہزار لاغو نہیں ہوئی ہے تو خاص طور پر ریلوے کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں اس میسیج کو شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا امپورٹنٹ ترین جس کے اوپر لڑائی ہوتی ہے تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈھاک کنٹیجنٹ پیڈ ملازمین مندو خیل صاحب کی کمیٹی تھی اس میں یہ معاملات گئے بھی جو ڈیسیجن ہوا ریگولرائزیشن کا اب کوٹ کے اندر ہے انشاءاللہ کوٹ سے فردر کوئی آگے چیزیں آتی ہیں تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا اس کوٹ کی ڈیریکشن